سینیٹر طائر بیزن جوس جناب چیرمین آگے کی سیٹیں خالی ہیں نا لیڈر آف دا ہوس ہے آ رہے ہیں جی ابھی بتا کے گئے ہیں جی جی محسن صاحب پلیز جی طائر صاحب جناب چیرمین جی جناب چیرمین پلیز آ رہے ہیں جی جناب چیرمین آلمی طاقتوں نے پلیز جی آرڈر in the house پلیز ڈاکٹر زرکا صاحب پلیز تینکیو جی تینکیو جی بلا رہے ہیں جی بلا رہے ہیں جی جناب چیرمین جناب چیرمین آلمی طاقتوں نے جنگ کو ایک نہایت منافع بکش کاروبار بنایا ہے جنگ چاہے افغانستان اور عراق میں ہو یا یوکرین اور فلسطین میں اس سے اگر کسی کو سب سے زیادہ پہنچتا ہے تو وہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ہیں دوسری جانب سر یو این کھلیتاں غیر موثر ہو چکی ہے اقوام متحدہ کے پاس کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے قراردادوں پر عمل درامت کروا سکے اصل قوت ویٹو پاورز کے پاس ہے اور یہ اپنے عالمی اور علاقائی مفادات کو سامنے رکھ کر ان کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اب کی بار یونیٹڈ اسٹیٹ نے کہا مقصد یہ کہ جناب چرمین محکوم قوموں کو سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے جی پلیز آرڈر انڈاؤس جیسا سر محکوم قوموں کو کبھی بھی آزادی نہیں ملا بلکہ غلامی کا رنگ بدلتا رہا ہے بلکہ اس کو مزید الجا دیتے ہیں دو ریاستی فارمولا جناب چرمین دو ریاستی فارمولا مسئلہ فلسطین کا پائدار حل ہے اب ایک و آخر میں سر میں حکومت وقت اور ذمہ داران سے یہ کہوں گا کہ آپ سیاسی محاذ میں آپ سفارتی میدان میں فلسطین کے عوام کی برپور مدد اور تعاون کریں لیکن ایک ہی وقت میں لیکن ایک ہی وقت میں اپنا گر بھی تو ٹھک کریں جہاں شرع غربت چالیس فیصد ہے دو کروڑ اسی لاک بچے اسکل سے باہر ہیں اور آپ کے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ملکی شہری لا پتہ ہیں اور ان ہزاروں میں سے سب سے بڑی تعداد جناب چرمین بلوچستان کی ہے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اور یہ ہمارے ساتھی گواہ ہیں کہ ہم پھیدر پہ ایوان میں یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے معاملے کو گمشدہ افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے ایڈریس کیا جائے کمیٹی کمیشن بنتے گئے لیکن تاحال اس زمین میں کوئی بھی پیشرفت نہ ہو سکا ڈینکوزر